مجھے پاک کو صدا ہونے والوں کیا تھوں کہ بس ہم یتیم ہوں گے لیکن یاد رکھیں کہ آج کا یہ تھاکیں مارتا ہوا جنازہِ خدا کا اجتماع اس بات کا ثبوت اور قواہی ہے کہ میرے مرسد پاک رحمت اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی اندار کی بندگی اور اس کے حدید کی غلامی کا دخش دیتے ہوئے اللہ علیہ وسلم آج کی دن ہم یہاں کھڑے ہوتا ہے اس بات کی قواہی کہ تیرا یہ عزید بندہ تیرے حبید کا یہ بلا جو آج ہوں اپنے آقا سیدنا محمد سکتہ کتموں میں پہنچ گیا ہے کسی نے ہمیں دیلی بندگی کا دست دیا کسی نے ہمارے سیدھوں میں مسئولِ عربی کا عشق جگایا ہے جو کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے آج اس پاک کی شہادت اور گماہی دیتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم تیرے راستے پر جو ہم کا مزن ہے اس کے لئے ہمارے ہمارے فریوں مرشد نے اپنے رات دنیں کر دی اپنا خون پسینہ بھایا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ ہدا کی تیری محبوب کی حکمت دی تیرے محبوب کا ہاتھ اکر کر تیری بارکاہ تک پہچا تیری محبوب کا سب مکر کر تیرے محبوب کے نادے تیرے محبوب کے نادے اللہ علیہ وسلم 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 محبود کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں میں اپنی جگہ پر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو منصف جو فرس آپ کی خدمت اور غلامی کا جو منصف میرے کشل نے مجھے عطا کیا میں اپنی جان اپنی ماں اپنی اولا اپنی حرف خوشی سے بارکہ دباؤں گا میں اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر میں سے خلقی ہو جائے تو میرے پیارے حفظ میں ابھی بکر سنگی کی طرح آپ کو کہتا ہوں میری رہنمائی آپ آپ میرے راستے کی روش اور آپ کی امانہ پر جہاں پر رہنے آپ پر موجودے یہ ایک ایک برد یہ اہل کی کسر جیب کا دروس کی قسم اٹھا کر کہ جو راستہ ہمارے پیر و پرشت سے ہمیں دکھایا ہم اپنی جان ماں عزت آپی اس کے لئے خدا کر دیں گے نسبت رسولی کی رسی کو کبھی بھی چھوڑیں گے نسبت رسولی کی روشنی کو چاندانی آرکھیں روشن کریں گے اللہ کی وعدانیت اور اس کے حبیب کی رسالت کے لئے اپنی جان کی اگر خدا کرنی پڑی تو اس سے بھی گریز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضر قرآن فرمائے آج ساہے دل ہم زمان لیکن آپ رکھیں جو اللہ کا قری ہوتا ہے وہ دنیا سے صرف ظاہری طور پر پردہ کر جاتا ہے اس کی سرپرستی اس کی رہنمائی ہمیشہ ہمیشہ تک اس کے چانے والوں کے دلوں میں زندہ نہیں آج سے لے کر جفرک ہماری زندگی ہے اور پھر اس کے بعد جب تک دربار آگیا موڑا شریف قائم ہے یہی شخصیت سرپرستی میں چلے گا یہی ہمارا دعای سرپرست ہوگا یہی ہمارا قلصد ہے یہی ہمارا فرید میں صرف اس کا اور آگ بھن کر آپ کی حجبت کر رہا اور آپ اس کے سچے سپاہی پھر سچے سپاہی پھر اسی راستے میں کام زن رہنا تک اکھا آمد کے دین میرے بائی اپنے مرشد کے سامنے شرم دات آگیا اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے ہمارے مرشد پاہ کے درجات بلند سے بلند کرے اور قیام اکدر بلند کرنا رہے اور نسبت رسولی کی وہ شما جو ہمارے مرشد پاہ آلہ حضرت الہاج شیر شہازی پیر حارو رشید نے ہمارے سجینوں پہ جڑائی شما جو پودا نسبت رسولی کا آپ نے لگایا اور جس کی آبیاری اللہ تعالی ہمیں اس پر ہمیشہ کام زند رکھے اس سے مابستہ رکھے اس کی حسنی کو آمد ہو آپ کا بہت شکریہ میری طرف سے میرے بھائیوں کی طرف سے اور سارے اہلے خاندان کی طرف سے کہ آپ ہمارے خوشی میں ہمارے غم میں ہمارے دکھ میں ہماری سہولت میں ہر جگہ پہن جاتے اور یہ یاد رکھے یہ یاد رکھے کہ اگر خوشی ہو تو وہ بھی رب کی طرف سے ہے غم ہو تو وہ بھی رب کی طرف سے ہے مشکل ہو تو رب کی طرف سے ہے آسانی ہو تو رب کی طرف سے ہے آزمائش آجائے تو رب کی طرف سے ہے راستے اس سہولت ہو تو رب کی طرف سے ہے اس لیے اہل تصور اور اہل ارفان یہی کہتے ہیں کہ دوست کی طرف سے ملنے والی ہر چیز دوست ہوتی ہے اس لیے یہ غم بھی ہمارا دوست ہے الحمدللہ یا اللہ ہمیں تو قیامت کے دن اپنے مشت کے سامنے شرمندہ آلہ کل بعد نماز اصف کل مبارک ہوگا اور آٹھ اپریل بروز جمت المبارک چہل چھلیف ہوگا یہ تاریخیں آپ لوٹ ہوگا اپنی جان جہاں آپ کھڑے ہیں جس ایک بات یاد رکھے یہ نماز جہازہ ہے اس میں آپ جتنی ممکن ہو سف سیدھی کرنے جتنی ممکن ہے اس سے زیادہ دھکم پیر کرنے کی علائنس کرنے کی ممکن ہوگی ممکن